بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا جب دھم کریں گے تو ڈالیں گے میں نے ہاف کپ دھائی لیا ہے اور یہ لال مرچیں ہیں حلدی ہے نمک ہے سپائس میں اور یہ ثابت مسالوں میں یہ میں نے لیا ہے بی لیب ہیں دو تین کالی مرچیں ہیں الائچی ہے لونگ ہے اور ہاں یہ زیرہ اور دھنیا کو میں نے ہلکا سا فرائے کر لیا ہے اور اس کو بھی ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلے آئیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں فلائم کو آرم کر رہی ہوں اس میں میں ہاف کپ تقریباً آئل ڈالوں گی جب یہ گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ادھرک لیسن ڈالیں گے یہ دیکھیں آئل گرم ہو گیا ہے اس میں میں یہ ادھرک لیسن ڈال رہی ہوں تھوڑی سی پیاز بھی ڈال دے رہی ہوں تھوڑی سی پیاز بھی ڈال دے رہی ہوں تھوڑی ہم بعد میں ڈالیں گے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے یہ ہم ہائٹ پہ کریں گے اس میں جو یہ میں نے ثابت مسالے نکالے تھے الائچی ہے لونگ کالی مرچ اور زیرا یہ بھی اس میں ڈال جائیں گے اس کو تھوڑا سوتے کریں گے اب اس میں ہم پیاز کو اٹھ کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا سوڑیں گے اس میں ہم کیسے بھی ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم اس پائچですね بھی ڈال دیتے ہیں میں اس میں 1⁄2 تی سکون ریٹ سیگی پولر ڈال رہی ہوں آپ اپنے تیز کے مطابق فرم لیا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ہل بھی ڈالیں گے 1⁄2 تی سکون میں اس میں 1⁄2 تی سکون اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اس میں ہم دہی کو بھی ایٹ کر دیں گے پانی ڈالیں گے یہ اپنے ہی پانی میں پک جائے ہی میں تھوڑ ہی کتیری ملکے میں ڈال رہی ہوں ممک ڈالیں گے تقریبا 1 تی سکون اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے سکون ریبان 35-45 منٹ کے لیے اس کو مکس کر کے ہم کور کر دیں گے اور بیچ بیچ میں ہم چلا کے دیکھ لیں گے تاکہ یہ لگے نہیں یہ ایسی پانی میں کڑھائی جب پانی چھوڑ دے گی تو یہ اس کی جو بوٹیاں ہیں یہ گل جائیں گی پھر ہم اس کو بھول لیں گے پھر اینڈ میں ڈھنیا اور حریمر چے ڈالیں گے اس کو رکھ دیتے ہیں لو ٹو میجیم آج پہ 45 منٹ کے لیے اس کو بیچ بیچ میں ہم چیک بھی کر لیں گے سلا لیں گے تاکہ نیچے نہ لگے ابھی دیکھیں کتنا ہم نے پانی نہیں ڈالا تھا تو اس ہی پانی میں یہ گل جائے گا تماتر بھی گل گئے ہیں پیاس بھی گل گئے ہیں یہ دیکھیں تقریبا 35-40 منٹ ہو چکے ہیں اس کو اور اس کا تیل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس کو ہم اس کو اب اس کو گھوم لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے گھوم لیا ہے اب اس میں میں یہ جو میں نے ہری مرچیں اور دھنیا کٹا تھا یہ اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا کارنش کے لیے بھی رکھ دیں گے تھوڑا سا میکس کر لیں گے اس کو ایسے کرتے ہیں اس کو میں ملا دیتی ہیں اس کا ایک بہت اچھا سا پلیور آ جاتا ہے دھنیئے اور مرچوں کا ٹھیک ہے باقی ہم اس کے اوپر ڈال کے ڈال کے ڈال پہ دیکھیں ٹھیک ہے میں 5 منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں دھن کے پھر اس کے بعد 5 منٹ کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں 5 منٹ ہو گئے ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہے بہت مزی کی بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں آپ کو یہ میری کڑھائی کیسی لگی تو انشاءاللہ میں کوئی نئی ریسیپی کے ساتھ ہوں گی ٹھیک ہے اللہ حافظ